ملک دشمنوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی دہشتگردی کو جڑ سے ختم کرنے کا وقت آ گیا وزیر آزم شہباز شریف کا دہشتگردوں کو دو ٹوک اور واضح پیخام وفاقی کابنہ کے اجلاس کے دوران خطاب میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان سے کہہ دیا ہے جو بھی وسائل چاہیے اپنے اخراجات گھٹا کر فراہم کریں گے سپس الار بھی پرازم ہے کہ دہشتگردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے حالیہ دہشتگردی کا مقصد پاکستان اور چین میں فاصلے پیدا کرنا ہے دہشتگردی کا خاتمہ ہر صورت کر کے دم لیں گے دہشتگردیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کچھ ہو جائے ان کا انشاءاللہ اس ملک میں مکمل خاتم ہوگا اس دہشتگردی کو ختم کرنے کا وقت آ پہنچا ہے حکومت پاکستان نے افواج پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جو بھی وسائل فنینشل رسورسز اکراجات مہیا کریں گے سپس الار ہیں پاکستان کی فوج کے ان کی انویورنگ ریزولف ہے پاکستان اور چین کے درمیان فاصلے پایدہ کیا جا سکے سی پیک کے تحت جو منصوبے چل رہے ہیں ان کو روکا جا سکے وہ لوگ جو پاکستان کے آئین اور جھنٹے کو تسلیم کرتے ہیں سمیتا ہوں کہ ان کے ساتھ باتچیت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں دو اس دماغ دشمن ان کے ساتھ نہ کوئی باتچیت ہو سکے پاک دھرتی کو دہشتگردوں سے پاک کرنے کا مشہن ریاست نے فتنال خارج کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا سیکیروڈی فورسز کا ظلہ خیبر کے علاقے تیرہ میں آپریشن پچیس خارج حلاق ہو گئے آئیس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس بیز آپریشن میں گیارہ خارج زخمی بھی ہوئے امن کی جنگ میں چار جوان شہید ہوئے آپریشن میں خارج کا سربراہ بھی مارا گیا انٹیلیجنس بیز آپریشن میں فتنال خارج اور اس سے وابستہ افراد کو دھچکہ لگا چاہے آپریشن پر ایک ہزار ارب لگ جائیں دہشتگردی پر قابو پانا ہوگا نائب وزیراعظم ساختار کا سینکس ازار خیال کہا کہ ریاست کو تسلیم کرنے والوں سے مذاکرات جبکہ ناراضی کے نام پر پہاڑوں پر جا کر معصوم لوگوں کو مارنے والوں کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی اس اہم مسئلے پر پورے ہاؤس کو اکھٹا کرنا ہوگا جب بھی پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے ریاست کی ٹانگیں کھیچی جاتی ہیں کسی بھی صورت میں ہمیں امن باپس لانا ہوگا ایٹ وٹیور پرائز ہم نے ملک میں امن باپس لانا ہے چاہے سو ارب ہو یا ہزار ارب ہو یہ ایسی چیز ہے کہ ہم نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا وائلنس ایز نو نیشنیلٹی ہے اس کا کوئی اس کی اجازت نہیں ہو سکتی جو لوگ پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں ہونے چاہیے ناراضگی کے نام پہ پہاڑوں میں چڑھ کر انو سینڈ لوگوں کو ماریں گے تو یہ پورا ہاؤس یونینیمس نہیں ان کو ان کو کنڈمٹ کرے ہمیں ملکے بیٹھ کے بھائیوں بہن بھائیوں کی طرح ان مسائل کو سوچنا چاہیے یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے اس میں تمام سومہ کی نمائندگی ہے اس کا فرض ہے کہ کہیں بھی خدا نہ خاص سے وہ پرابلم ہے تو ہم سیاست کو بالا تر کر کے اس کا حل ڈونے جب بھی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے اور آرام سے پاکستان کی ٹانگیں کھیجی جاتے دہشت گردوں کے خلاف ہمیں کوئی لمبی چوڑی سائنس کی ضرورت نہیں کوئی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں بزدل دہشت گرد ایک ایس ایچوں کی مار ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت پھلانے والوں کو پیغام کوئٹہ میں امن امان سے متعلق اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان واقعات سے ہم در جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایس ایچوں کی مار ہے اور آپ دیکھیں گے یہ ایک ایس ایچوں کی مار رہیں گے انشاءاللہ ان کے لئے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کا بندوبست ہوگا جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان واقعات سے ہمیں درا سکتے ہیں یا اپنا کوئی میسیج دے سکتے ہیں ان کو بہت جلد ایک اچھا میسیج مل جائے گا ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے جو یہ پیچھے پلان کر رہے ہیں جو پیچھے کروا رہے ہیں اور جو یہ ساری کی ساری سٹریٹیجی بنا رہے ہیں آپ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بلوچستان آج بدل چکا ہے نوجوانوں کے مطالبات الگ ہیں سینیٹر شبلی فراز کی سینیٹ میں تقریر بولے جو ماحول بن گیا ہے وہ بلوچستان نہ پاکستان کے حق میں ہے جو کچھ بھی بلوچستان میں ہوا وہ حکومت کی ناکامی ہیں آج کوئی شہری خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہا بلوچستان بدل چکا ہے چیئرمن صاحب بلوچستان میں جو ینگ لوگ ہیں ان کی کچھ مختلف ریکوائرمنٹس ہیں اور اس اصدراب کی وجہ سے یہ ماحول بن گیا ہے وہ نہ بلوچستان کے حق میں ہے نہ پاکستان کے حق میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں لائن آرڈر کی سیچویشن اتنی بتر ہو گئی ہے کہ جس میں کوئی بھی شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ پاکستان کا ایشو جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے کہ یہ تانہ جو ہے نہ وہ میرے ساتھ لگا رہے گا کہ کسی کے ساتھ کسی نسل کی بنیاد پہ اس کو اس طرح سے گاڑیوں سے اتار کے مارا جائے یہ ایجنسیاں جو ہے وہ اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور اس وقت جو ہے نہ یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی یہ قتل عام کی تو وہ ایجنسیاں کہاں پہ کہ اگر پاکستان میں دس فیصد آبادی دہشتگرد ہے تو پاکستان کے باقی نبے فیصد میں سے اسی فیصد دہشتگرد ہے دھماوی زینی انتہا پسندی کو جہاد کو امریکہ کے طرح ہم نے امریکن جہاد کو پرموٹ اور بلوچستان میں دہشتگردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے جوانوں کی تتفین شہدہ کو ابھائی لاقوں میں سفرد خاک کر دیا گیا آئیس پی آر کے مطابق نائک عبد المجید شہید کو دیرہ غازی قان سپاہی محمد سقلین شہید کو خوشاب سپاہی زشان اللہ شہید کو پشاور سپاہی محمد شہریار شہید کو سرگودہ سپاہی غلام محمد شہید اور سپاہی زاکر خان شہید کو صحبت پور میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا ہمارے شہدہ کی عظیم قربانیاں کسی صورت رائے گا نہیں جائیں آج سیاست دشمنی میں بدل چکی ملک ادم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھ کر ملک مسائل کا حل جھونڈیں عوام پاکستان پارٹی کی سربرا شاہد قاقہ نباسی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو بولے حکومت کا منڈیٹ مشکوک ہے جو واقعات بلوچستان میں ہوئے وہ دکہ باعث ہیں ملک کے اندر سیاسی انتشار ہو سیاسی عدب استحکام ہو جب سیاست نفرد میں بدل جائے دشمنی میں بدل جائے تو پھر یہ واقعات رول ماں ہوتے جو آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ملکیں جو واقعات بلوچستان میں ہوئے ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت تشویش کا باعث بھی ہیں دکھ کا باعث بھی ہیں جس طرح ناختی کارٹ دیکھ کر جو لوگ پنجاب سے تھے ان کو لیدہ کر کے ان کو شہید کیا گیا یہ نہ صرف دہشتگردی ہے بلکہ ملک کے اندر ایک بڑا نفاق ڈالنے کی کوشش کیا آج سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ججوں کی عمر بڑھانا ہے تین سال یا دو سال ججوں کی عمر بڑھانے سے پاکستان کو کوشش نہیں بلوچستان میں دہشتگردوں کی گھراؤں نے حملے نے دنیا کو ہلاک کر رکھ دیا امریکہ چین یورپی یونین اقام متعدہ اور ایران کی دہشتگردوں کے حملوں کی شدید مضمت ترجمان امریکی سفارت خان نے کہا کہ امریکہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے رہے گا چین نے پاکستان کی بھرپور حمایت اور سیکیورٹی تعاون میں اضافق عظم کا اظہار کیا ترجمان یورپی یونین خارجہ امور اور سیکیورٹی پولیسی نبیلہ مصرالی نے دہشتگردی اور تشدد کو جمہوریت کی بنیادوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا سیکیورٹی جنرل اقوان متعدن تونیو گوترس نے شہریوں پر حملے ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے ملانے کا مطالبہ کیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تاجر دوست اسکیم اصل میں تاجر دشمن اسکیم ہے اس کے خلاف کل ہرتال ہوگی ہر صورت ہوگی تاجروں کی بڑی تنظیموں نے اعلان کر دیا اول پاکستان انجمن تاجران اور فیڈرشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس نے کل کی ہرتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے انجمن تاجران لاہور اور کراچی سائٹ سوپر ہائیوے ایسوسییشن آف انڈیسٹریز نے بھی ہرتال میں پوری طرح شامل کیا ہے کہ حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کراچی سے لے گئے خیبر تک جو ہے پورا پاکستان بند ہوگا اس میں تمام تاجر اور متاجر ہیں یہ جو حکومت نے ظالمانہ ٹیکس لگا ہے ایک تاجر دو سکیم کی طاعت اس کے علاوہ جو ایڈوانز انکم ٹیکس لگا گیا الیکٹک کے بلو میں اور اس کے علاوہ آئی پی بیز کا جو مسئلہ ہے اور یہ جو اشیاء خودنوش کی جو مہنگی اس کے خلاف جو ہے پورے پاکستان کے تاجر متعید ہیں اٹھائیس اگست ملک بھر میں مکمل طور پر شیٹر ڈاؤن ہرتال ہوگی اور ہر طرح کا کاروبار مکمل طور پر بند رہے گا کوئی بھی پاکستان کا تاجر رمیندہ کسی صوبے سے یا مرکزی کوئی بھی کہیں پہ کوئی مذاکرات نہیں کر رہا ہے فوری طور پر اس کا قانون واپس لے ختم کرے اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم مشاورت کے ساتھ دو دن کی بھی ارتال دے سکتے ہیں پھر آگے غیر مہینہ مدد کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ جب تک اس قانون کو واپس نہیں لیں گے ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے وزیر مملکت برہ خزانہ علی پرویز ملک کہتے ہیں سرمایہ ملک سے جانے کی وجہ سیاسی ادم استحقام ہے لیکن خساروں پر لگام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹیلینور کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اگر ٹیلینور پاکستان میں رہتا تو زیادہ بہتر ہوتا جب پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی تو ٹیلینور جیسی کمپنیز پاکستان کا روح کریں گے چند کمپنیاں پاکستان میں اپنے آپریشنز کو وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہیں اس کے اندر یقیناً جو سیاسی آلودگی ہماری جو فضاء میں اس وقت پھیل گئی ہوئی ہے اس کا بھی ایک ضرور اس کی وجہ ہوگی اندرونی خسارے کے اوپر بھی لگام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اس چیز کا بلکل ادراک ہے کہ ٹیلینور کو بے پناہ تکلیفوں کا شاید سامنا کرنا پڑا وہ اپنے پروفٹس کو ریپیٹریٹ نہیں کر سکے جب پاکستان کی معیشت کو ہم سسٹینبل بنا لیں گے تو ٹیلینور جیسی بے پناہ اور کمپنیاں بھی پاکستان کی طرف رخ کریں گی بات کر لیجائے موسم سے متعلق ملک میں مونسون کا زور اپنے جبن پر ہے مختلف شہروں میں دھومدار بارش ہوئے ملتان میں بارش کا تالیس سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا جڑوان شہروں میں بھی تیز برساد نشیب علاقے زیراب آگئے چونیاں اور کوٹ ادو میں دیوار اور چھتے گرنے کے واقعات میں تین افراد جانت سے گئے طاقت پر مونسون سسٹن کی انٹری سندھ میں توفانی بارش جاری گلچن حدید ایفی ایریا موڈل کالونی گلچن اقبال نورت کراچی سمیت شہر قائد کے مختلف علاقوں میں وقف وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز برساد کراچی میں ایک سو پچاس سے دو سو ملی میٹر تک بارش متوقع چیف میٹرولوجس سردار صرف راز کی پیشکوئی کہا تھٹا بدین میں چار سو ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے مکان کا کرایا بڑھا کر کیوں نہیں دیا کراچی گلچن اقبال میں مالک مکان اور بیٹے نے مل کر کرایدار کو قطر کو قتل کر دیا پولیسیوں مطابق مالک مکان نے نوٹیز یہ تھا کہ تین ہزار روپے کرایا بڑھاؤ ورنہ گھر خالی کر دو کرایدار نے تین ماہ بعد گھر خالی کیا لیکن تین ماہ کا کرایا زیادہ دینے سے انکار کر دیا جس پر جھگڑا ہوا مالک مکان اور اس کے بیٹے نے پینتالیس سالہ شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ جام بھاک ہو گیا جب آپ کی پاس میرا ایک لاکھ روپرا ہے دیپارٹ کے پیسے ہیں اندر جو ہے نا آپ یہ بجلی پانی جو بھی گیا ہے سکا ہے یہ لے لینا نے کہا کہ ان کے سامنے جو بھی معاملات ہوگی ان کے سامنے ہوں گے اور وہاں چل کے بات کر لیتے ہیں تو اس کے پر انہوں نے ہاتھ چھوڑا پہلے مارا اور پھر دونوں باپ بیٹوں نے مل کے بہت شدید مارا وہ سائیکل سے بھی مارا جگہ اور پھر وہ خود ہی اپنی گاڑی میں لے کر گیا المصطفیٰ تو کیا لگے دھر پہ ہے نا انکام انتقال ہو چکے میم میں تصویر کیوں لگائی سرگودہ میں پندرہ سالہ طالب نے تیرہ سالہ کلاس فیلو کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق ملزم نے لڑکے کو کال کر کے گھر سے باہر بلایا اور پھر تیز بور پسٹول سے گولی مار کر جان لے لی ملزم اور اس کا خاندان فرار ہو گیا پولیس نے مقدمہ درش کر لیا آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سرگودہ میں پندرہ سالہ طالب نے تیرہ سالہ کلاس فیلو کو اس بات پر قتل کر دیا کہ میم میں تصویر کیوں لگائی خبر شامل کریں گے کھیلے کمیدان سے آپ کو دائیں پاکستان بنگلہ دیش کی ٹیموں کا پریکٹس سیشن بارش کی وجہ سے منسوک کر دیا یا دونوں ٹیمیں صبح گیارہ بجے ٹریننگ کے لیے پنڈی اسٹیڈیم کا رخ کریں گی دونوں میچز کی سیریز کا دوسرا مقابلہ جمعے سے شروع ہوگا میچ کے لیے پی سی وی نے طلبہ کا داخلہ مفت کر دیا ہے جبکہ اسٹیڈیم میں داخلے کیلئے طلبہ کو یوری فارم لازمی پہننا ہوگا تعلیمیداروں کا کارڈ ہونا بھی لازمی شرط ہے اسمائل ہنیا کی تہران میں شہادت کو بھلایا نہیں جا سکتا اس جرم کا بدلہ یقینی ہے ایرانی آرمی چیف آف اسٹاف کا کہنا ہے اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائی نہ گزیر ہے ایران جوابی کاروائی کا طریقہ اور وقت احتیاط سے تیہ کرے گا میڈیا گیمز اور اشتیال انگیزیوں کا شکار نہیں ہوں گے مضاحمتی فورسز اپنی صلاحیتوں اور جائزوں کے مطابق بدلہ لیں گے نیوز بلیڈنز فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام دیکھ کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے